نبی کریم علیہ السلام نے ڈشارت فرمایا کہ تیرا اپنا شر دوسرے سے روکے رکھنا یعنی تیرا یہ کام کرنا کہ تجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ بھی تیرے حق میں صدقہ ہے تو اب یہ والی چیز جو ہے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے میں کسی کے گھر جاؤں دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے میں کسی کا مہمان بن کے جاؤں تو میزبان کو تکلیف نہ پہنچے میں مہمان ہوں تو میرے مہمان کو تکلیف نہ پہنچے میں اگر سیٹھ ہوں تو میرے ملازم کو تکلیف نہ پہنچے میں اگر ملازم ہوں تو میرے سیٹھ کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے میں اگر سرکاری نوکری کرتا ہوں تو میرے پاس جو عوام جو لوگ آتے ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے میں اگر سیاستدان ہوں اور میں ملکہ حکمران بن جاتا ہوں تو میری رہایہ کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے یعنی اب آپ اس کو ان ڈیٹیل کرتے جائیں اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کس قدر وسعب اپنے اندر رکھتا ہے کہ تیرہ اپنے شر کو لوگوں سے روک کر رکھنا کہ تجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ تیرے حق میں صدقہ ہے اور اس پر بقاعدہ صدقے کا ثواب ہے پھر ایک تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے دوسرا یہ ہے کہ اگر دوسروں کو تکلیف پہنچنے کی کوئی صورت ہے تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں یعنی ایک اپنے ذات سے دوسروں کو بچائیں کہ تکلیف نہ پہنچے دوسرا یہ ہے کہ ہم سے نہیں کسی اور ذریعے سے اگر لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس تکلیف کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں اور یہ تکلیف کا دور کرنا بھی حدیث مبارک میں صدقہ اور ایمان کی شاہ قرار دیا گیا ہے یعنی حدیث مبارک ہے فرمایا کہ ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں ستر سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں اور اس میں ایک شاخ یہ ہے راستے میں سے تکلیف دے شے کو ہٹا دینا راستے میں کانٹا ہے راستے میں کے اور چیز ہے ہمارے زمانے کے تبار سے کانٹا بھی تکلیف دے سکتا ہے کیل بھی تکلیف دے سکتا ہے کسی کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو سکتا ہے یا کوئی پتھر رڑا پڑا ہوا یا راستے کے اندر کوئی اس طرح کا سامان پڑا ہوا کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس سامان کو اس تکلیف دے شے کو ہٹا دینا صدقہ ہے حالانکہ یہاں پہ نہ رقم خرچ ہو رہی ہے نہ ہی کچھ مال کا خرچ کیا جا رہا ہے جنرل کونسیب لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صدقہ صرف اسی چیز کا نام ہے حالانکہ یہ بھی صدقے کی کتنی خوبصورت چیز ہے ان میں سے ایک معنی یہاں منطبق ہوتا ہے جو حدیث و مرگ میں فرمائے گیا تو اب راستے سے تکلیف دے شاید ہٹا دینا اب اس کی وسط میں جائیں تو ہمارے ہاں تو شاید یہی سب سے زیادہ مسئلہ درپیش ہوگا راستے میں گاڑی کھڑی کرنے کے اعتبار سے راستے کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے کچھرہ پھینکنے کے اعتبار سے راستوں کو بند کرنے کے اعتبار سے ہر چیز کے اعتبار سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس چیز کا خیال کریں مکان تعمیر کرتے ہیں تو راستوں کا اعتبار سے دیکھیں حدیث ممارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس میں ینفع الناس لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دینے والا ہے دوسروں کو فائدہ دینے والا جائز طریقے سے جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بہترین لوگوں کے اندر شمار ہوگا